دوستو یدی کوئی وقتی بینا لائسنس کے اپنے پاس ہتیار رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کانونان اپراد کیا ہے عام سے 1969 کی دھارہ تین کا سب سیکشن ایک میں منشن ہے کہ یدی کوئی وقتی اپنے پاس ہتیار رکھتا ہے تو اس کے پاس لائسنس ہونا منڈیٹری ہے ضروری ہے ایکسپشن بھی ہے اس میں کچھ جن لوگوں جیسے سکھ لوگوں کے پاس تروار ہوتی ہے اور وہ لے کر گھنٹے ہیں تو ان کے دھرم کے انصار ان کو پرمیشن ہے وہ الگ چیز ہے اس میں جو آتے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ادھر پرسن ان کے پاس لائسنس ہونا منڈیٹری ہے اب بھئی مان لو کسی وقتی کے پاس چاکو تلوار گنڈاسا یا گپتی ایسا دھاردار ہتیار ہے اور وہ لے کر کے کہیں گھوم رہا ہے پبلک پلیس میں ہو یا پرائیویٹ پلیس کے اندر ہو جن میں چھپا رکھا ہو دبا رکھا ہو کہیں بھی اور پولیس کو سوچنا ملتی ہے یا پولیس دیکھتی ہے کہ اس وقتی کے پاس اس طرح کا کوئی ہتیار ہے جس سے مطلب دہشت کا محول بن سکتا ہے جیسے چاکو ہوئے اگر وہ ڈرائے گا تو ڈر سکتا ہے آدمی آم آدمی یا وہ وقتی کہیں جا رہا ہے سفر کے اندر اس نے اپنی گاڑی کے اندر اسی طرح کے کا کوئی ہتیار رکھ رکھا ہے چاکو تلوار یا پھر گنڈاسا جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بار چیکنگ کے دوران پولیس کو اگر وہ ہتیار ملتا ہے تو یہاں پر پولیس کو رائٹ ہے کسی بھی سیچویشن کے اندر اگر کسی وقتی کے پاس اس طرح کے ہتیار ہے چاہے گا پبلک پلیس میں گھومتا ہو پرائیوٹ پلیس میں گھومتا ہو یا گاڑی کے اندر لے کی جاتا ہوا ہو تو پولیس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو گرفتار کر لے گی کیونکہ یہ کوگنیجیبل اوفینس کی شرینی میں آتا ہے پرتیک اوفینس آم سیکٹ کا تو یہاں پر گرفتار کرنے کے بعد اس کو سمبندیت نیا لے گے سمکھ چوبیس گھنٹے کے بیتر پیش کے جائے گا لیکن یہ جو اوفینس ہوتا ہے نا جس میں اتیار آپ کے پاس ہو جسے چاکو تلوار وغیرہ کپتی تو ایسے معاملے کے اندر جو اوفینس بنایا ہے نا چار بٹا پچیس کا بنتا ہے جو آم سیکٹ کی دھارہ ہے چار بٹا پچیس کو اس نے اپرات کیا ہے یہاں پر اس کو تین سال تک کی سجا کا پرویزن کیا گیا ہے اس میں تو یہ کیا ہے وہاں جانے کے بعد جب کوٹنیں پیش کرتے ہیں تو زمانت ہو جاتی ہے اس معاملے کے اندر اتنا گریویاس آفینس نہیں ہے یہ تو یہاں پر اسی ویرے سے جلدی سے اس کی زمانت ہو جاتی ہے جیسے کوٹنیں پیش کریں گے تو اس کی بیل ہو جائے گی پہلی سیچوشن اب یہی پر دوسرے سیچوشن اس طرح سے لے لو کہ ید اس کے پاس کوئی گن ہے ایر گن ہو یا بندوق رائفل کچھ بھی ہو ویڈاؤٹ لائسنس کے ہے تو پولیس کسی بھی پلیس کے اوپر اس کے پاس اگر بندوق ہے سوچ نہ ملے یا تو یا وہ کئی گاڑی میں جا رہا ہے کیسے بھی جا رہا ہے اس کے پاس بندوق ملتی ہے پولیس اس کو اگرفتار کرنے کا رائٹ رکھتی ہے اس کو اگرفتار کرے گی وہیں سمبندیت نیائل لے کے سمکش پیش کرے گی کسی بھی نیائل لے کے سمکش جو اس کے کوٹ کی ادھکاریتہ میں آداز کے نیائل لے کی سوری اس کے تھانے کی تو وہاں پر جب پیش کریں گے تو کچھ کنفیزن اس طریقے کا ہے کہ یہاں پر کئی بار تو لے لیتا ہے نیائل لے زمانت اور کئی بار خارج کر لیتا ہے لوور کوٹ اگر لوور کوٹ نے خارج کر دی تو پھر ڈی جے کوٹ سے سو پرسیٹ آپ کی بیل ہو جائے گی لیکن صرف اس کنڈیشن میں لگے گی یہ دھارہ تین بٹا پچیز لگے گی یہاں پہ جب آپ کے پاس ہتھیار پایا گیا آپ نے اس کا کسی پرکار سے یوز نہیں کیا کسی بھی وقتی پر یا کہیں آپ نے فائرنگ نہیں کیے صرف آپ کے پاس ہتھیار تھا چاہے آپ نے جیم میں رکھاؤ یوز نہیں کیا لیکن اگر آپ کسی بھی یوز کرتے ہو تو پھر دھارہ ای پی سی کی بھی جڑے گیو اس کے اندر اگر آپ اگزامپل کے طور پر کسی بھی گولی چلا دی اور وہ بچ جاتا ہے تو یہاں پہ تین سو ساتھ بھی لگ جائے یہ حتی اگر پریاز کا بھی آپ نے ایک طریقے سے اوفینس کر دیا تو دوستو یہ ہے معاملہ اس میں جو تین بٹا پچیز لگی اگر کسی وقتی کے پاس بینا لائسنس کے بندوق پائے گئی کسی پرکار کی بندوق تین بٹا پچیز میں سات سال تک کی سجا کا پراؤدار وہ تین سال سے کم نہیں ہوگی اس میں سجا یہ ایک کہتا ہے تو کیا کرنا ہے بینا لائسنس کے آپ کو ہتیار نہیں رکھنا ہے ہتیار لینے سے پہلے لائسنس بنوالے لائسنس بنوانے کے لیے ایک اور ویڈیو جلدی آئے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا اس کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے Thank you friends Thank you so much